جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں اتنی اونچی کلام ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر زلطوں اور رسوائیوں سے مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رہے نہ خود قرآن سے دور ہوں اور نہ قرآن کو دور اپنے سے ہونے دیں اگر عزت چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں فراخی رزق چاہتے ہیں غلبہ چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اپنے سینے سے اس قرآن کو لگائیں اس کو پڑھیں اس کو سیکھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں دیکھیں وہ جو شتربان تھے اونٹوں کے چرواہے وہ پوری دنیا کے حکمران بنے اور پوری دنیا ان کو مثالی حکمران کہتی ہے اور پوری دنیا ان کی مثال پیش کرتی ہے عدل میں انصاف میں حکمرانی میں جن کو شتربانی بھی نہ آتی تھی وہ ساری کائنات کے مثالی حکمران بن گئے عادل ایسے عادل کہ عدالت عمر انصاف عمر کائنات میں ضرب المصل بن چکا ہوا ہے کوئی کافر بھی ہو تو وہ بھی یہ کہتا ہے میں اپنی حکومت میں عدالت عمر نافذ کرنا چاہوں عدل عمر عدل فاروقی یہ ضرب المصل بن چکا ہوا ہے آج ہمیں بھی یہی چاہیے اپنا دستور اپنا آئین اپنا طرز زندگی ہمیں قرآن کو بنانا پڑے گا اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر صدایں بھوگت رہے ہیں من آرد ان ذکری من آرد ان ذکری فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً ذَنْتَا جس نے میرے اس قرآن سے میرے اس ذکر سے مو موڑ لیا ہر چیز اوپڑتا ہے لیکن قرآن کی درف توجہ نہیں دیتا قرآن اپنی زندگی میں نہیں لاتا یہ بندہ آرد ان ذکری فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً ذَنْتَا دنیا میں اس کی صدا یہ ہے اس کی روزی تنگ کر دوں گا قرآن سے مو موڑنے والے کی روزی تنگ آج یہ سونے کی چڑیا جس کو انگریز کہتا تھا یہ ہندوستان پاکستان کیا ہے سونے کی چڑیا چار موسم یہاں موجود ہیں نہر دنیا میں بہتری نہری نظام یہاں موجود ہے دریا یہاں موجود ہیں اور پہاڑ یہاں موجود ہیں زری زمینیں یہاں موجود ہیں ہر قسم کے میواجات اور پھل یہاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں مرو مرو ہو رہا ہے مخلوق مر رہی ہے یہ کیا ہے بڑے سے بڑا ہے تو وہ بھی پریشان ہے صدر ہے تو اس کی حالت جو بنی ہوئی ہے وہ روزانہ ڈاوان ڈول ہے وزیر اعظم ہے تو اس کا جو حال ہے وہ بھی تم دیکھ رہے ہو وزیروں کے جو حال ہیں غریبوں کے امیروں کے جو حال ہیں یہ کیا ہے من آرد ان ذکری فَإِنَّ لَهُمْ مَعِشَةً زَنْكَا جس نے بھی میرے اس ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کیا پہلی صدا اس کی دنیا کی یہ ہے میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا معیشت روزی اس کی روزی تنگ ہو جائے گی لاکھوں کروڑوں میں ہیں تب بھی بیچارہ مر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ تو مر ہی رہا ہے یہ دنیا کی صدا آخرت میں صدایے وَنَخْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ قیامت کے دن ہم اسے اندھا در کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَامَةِ میرے مولا میں تو بینہ تھا میں تو سجاکھا تھا مجھے نابینہ در کے کیوں اٹھایا یہ کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَامَةِ وَقَدْ كُنْتُ بَسِيَا قَالَ قَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةُن سَا میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا میری آیتیں تیرے پاس آئیں تھیں تُو نے ان سے آنکھیں بند کر لی تھی نا تُو نے ان کو بھولا دیا تھا نا کوئی پرواہ نہیں کی میری کلام کی آج دنیا میں میں نے بھی اپنی رحمت سے تجھے دور کر دیا بھولا دیا ہوا ہے جا دھکے کھا دنیا میں میری کلام کی تُو نے پرواہ نہیں کی آج میں تیری کوئی پرواہ نہیں کرتا تو آج اس کا عملی نمونہ ہمیں مل رہا ہے قرآن سے ہم دور ہوئے عزت ہم سے چھن گئی روزی ہم سے چھن گئی امن ہم سے چھن گیا چھن گیا رشتہ داریاں ہم سے چھن گئی کچھ باقی نہ رہا سوائے رونے کے آج دن میں امیر بھی رو رہا ہے غریب بھی رو رہا ہے پیپل پارٹی والا بھی رو رہا ہے